بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ آج ہے جناب سترہ اکتوبر سال دوہزار بیس اور دن ہے آج ہفتے کا آج آپ سے کچھ بریکنگ خبریں شیئر کرتے ہیں کچھ وہ خبریں ہیں جو ہماری خبروں کی تصدیق ہوئی اور کچھ اور بڑے اہم ترین راز جو ہیں وہ فاش ہو گئے ہیں اور شریف خاندان چاہتا کیا ہے اور نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں اور گجرہ مالا جلسے کا مقصد کیا تھا اور آگے جو انہوں نے تحریک چلانی ہے اس کا کیا مقصد تھا اس کا حدف کیا تھا یہ اہم ترین راز اور آگے یہ بھی بتائیں گے کہ گجرہ مالا جلسہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب مریم بی بی کے ساتھ ایک ہی ٹرک پر سوار ہو کر کیوں نہیں آئے اور الگ الگ کیوں آئے مولانا فضل الرحمان صاحب گجرہ مالا جلسے میں راستے میں کہاں رک گئے تھے کن سے ملے کیا 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 اور ان کا انتظار کیا جاتا رہا پھر بلاول بھٹو نے بھی جب وہ گجرہ مالا کے قریب تھے اچانک وہ بھی کہیں رک گئے وہ کیا کرتے رہے اور پھر جب یہ پہنچے جلسہ گاہ میں تو صورتحال کہاں تھی اور اہم ترین یہ کہ نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے جناب ایک تقریر کی اور اس تقریر میں اصل مسائل اصل مسئلہ اصل وجہ اور اصل حدف بتا دیا ہے کہ جناب کیا ہے وہ عمران خان کو گرانے کے لیے نہیں آ رہے وہ عمران خان کی حکومت کا خاتمے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ایجنڈا کچھ اور ہے اور پھر ایک اور چیز بھی بتائیں گے کہ جناب یہ ساری جو آفتیں ہیں وہ بیق وقت کیوں آن پڑی ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض حمید ان دونوں کو نواز شریف نے اپنی تقریر میں حدف کیوں بنایا ٹارگٹ کیوں کیا اور پھر انڈین میڈیا بھی یہ سب کچھ کیوں کرتا رہا جلسے کی کاروائی گجرہ والا جلسہ اس کو انڈین میڈیا کیوں دکھاتا رہا اور کیا کمنٹری کرتا رہا یہ ساری چیزیں جناب اس ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہیں ضرور سنیے گا غور سے سنیے گا اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو جناب نراز مت ہوئیے گا کیونکہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں صورتحالی یہ ہے جناب کہ یہ تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کا شریف فیملی کا حدف نہیں ہے نمبر دو یہ کہ پیپس پارٹی اور شریف فیملی میں شدید ترین اختلافات ہیں اور بھٹو فیملی زرداری فیملی جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے پھر یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کیوں اتنے زیادہ اگریسیو ہیں اور پھر اب ان کی اپینین کیوں تبدیل ہوتی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں جناب سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو سن لیں جرام نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور اس تقریر میں لندن میں بیٹھ کے وہ تقریر کر رہے ہیں اور لندن میں جس کمرے میں بیٹھ کے وہ ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے ان کو کوئی لکھ لکھ کے پرچیاں دے رہا تھا اور وہ پرچیاں دے دیکھ کر مسلسل اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے تھے اور ایک موقع پہ ایسا بھی آیا اگر آپ اس کو سنیں ایک موقع پہ ایسا آیا کہ جب انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوہ آرمی چیف ان کے خلاف جب گفتگو کی اس کے بعد شاید پرچی آگے پیچھے ہو گئی یا کیا ہوا اس کے بعد وہ رک گئے اور اس کے بعد وہ پھر پوچھنے لگ گئے کہ جناب یوں کر کے انہوں نے بات کی ادھر یوں کر کے دیکھا بھی پھر اگلی پرچی آئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے دوبارہ تقریر ضرور سنیا گا جیسے ہی وہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب سے سوالات کرتے ہیں تو اس وقت یہ اس وقت کے مناظر ہیں پھر ایک اور پرچی آتی ہے کاغذ پہ وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں پھر ایک اور چیز بھی پھر تقریر کے دوران جو آوازیں آ رہی تھیں وہ آوازیں ریکارڈڈ تھیں یعنی کہ جو ریسپونس ملتا ہے جلسہ گاہ کی طرف سے ایسے شو ہو رہا تھا کہ جلسہ گاہ کی طرف سے لوگ ان کو ریسپونڈ کر رہے ہیں نہیں وہ وہی پہ سسٹم میں انہوں نے آوازیں ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھیں کچھ اور وہ ایک ہی طرح کی آواز ہے جو بار بار اس کو پلے کرتے تھے نواز شریف صاحب آرمی چیف جنرل کمر جیوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور ان پہ یہ الغار کرتے تھے پھر رکھتے تھے پھر وہ والیوم آن ہوتا تھا اور اس کے بعد جناب ایسے شو ہوتا تھا کہ جس لوگ بہت ویلکم کر رہے ہیں یہ چیزیں کون لکھ کے دے رہا تھا یہ سکرپٹ کس کا تھا وہ سکرپٹ کیا تھا اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں شادیانیں کیوں بجوائے جا رہے تھے اور کیوں اس کی داد وصول کرنے کے لیے یہ آرٹیفیشل مصنوع طریقے سے آوازیں ریکارڈ کی گئیں اور یہ کسی میچ کی آوازیں تھی کہاں کی تھی یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کیونکہ وہ آوازیں اس کا مسکم کراؤڈ کی نہیں تھیں تو یہ سارا کچھ لندن میں بیٹھ کے کون کر رہا تھا یہ کون سی ٹیم تھی اور یہ کون لوگ تھے جو ہمیں نواز شریف صاحب تو نظر آ رہے تھے باقی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے کس ملک سے ان کا تعلق تھا یہ ساری چیزیں آپ خود بھی اندازہ لگائیے گا اور ہمیں بھی پتا چلا تو ہم بھی بتائیں گے انڈیا کیا کر رہا ہے میں نے پچھلی ویڈیو سن لیں جو کہ پندرہ اکتوبر کو جو خونی کھیل کھیلا جا پاکستان میں گوادر میں وزیرستان میں یہ خونی کھیل ہمارے بیس جوان افسر شہید کیے گئے وہ اپنی ایک جگہ پہ رکھیں پھر کل کے جلسے کو گجرہ والے کے جلسے کو سولہ اکتوبر پھر سولہ اکتوبر کا انتخاب کیوں کیا گیا سولہ اکتوبر کا انتخاب سولہ اکتوبر کو وزیراعظم لیاقتلی خان ہمارے شہید ہوئے تھے قتل کیا گیا تھا ملک کے دشمنوں نے ان کو قتل کیا تھا اور ان کے تانے بانے بھی بیرون ملک سے ملتے تھے خیر اس دن کا یہ انتخاب کیا گیا انڈین میڈیا جناب انڈین میڈیا نے گجرہ والا جلسے کے بارے میں کیا نیریٹیو لیا یہ جناب انٹی آرمی پاکستان کی فوج کے خلاف ہے یہ جلسہ یہ تحریک پاکستان کی فوج کے خلاف ہے یہ سیول نافرمانی کی تحریک ہے یہ جنرل باجوہ کے خلاف ہے یہ افواج پاکستان کے خلاف ہے اور یہ عمران خان کے خلاف ہے اور یہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کے خلاف ہے یہ وہ ساری چیزیں جو کہ یہاں پہ میر جعفر اور میر صادق کی گفتگو ہوتی ہے وہ سارا انڈین میڈیا کا وہی بیانیاں وہ سارا دن اپنے اردو اور انگلیش ٹیلیویین چینلز پہ وہ دکھاتے رہے چلاتے رہے اب آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب نے کیا کہا ذرا سنیئے نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب ججوں سے فیصلے لیے جاتے رہے تو یہ آئین شکنی ہے تو میں صرف ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہتا ہوں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ جناب جسٹس ملک قیوم کے ساتھ گفتگو تو شہباز شریف صاحب کی تھی اور آپ کی ہدایت پہ انہوں نے کی تھی وہ سارے آڈیو ویڈیو تو آپ کے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ پہ حملہ تو آپ نے کروایا تھا وہ ساری ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں اور وہ سارا کیس موجود ہے تو یہ ساری چیزیں تو جناب سیف الرحمان کی گفتگو موجود ہے سپریم کورٹ میں ریکارڈ کا حصہ ہے یہ سب کچھ تو اگر یہ آئین شکنی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آئین شکنی کی ابتداء آپ سے ہونی چاہیے تو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف جذبات اُبھارنے کی کوشش کی وہ پاناما ہو وہ پاناما کے فیصلے ہوں جی آئی ٹی کی تحقیقات ہوں وہ انتخابات میں ان کو شکست ہونی ہو چیرمن سینٹ کا الیکشن ہو ان سارے معاملات میں انہوں نے کہا مہنگائی ہو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے کہ جناب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اس کے ذمہ دارہ ہیں ان سے سوال پوچھے جائیں گے اور انہوں نے ان کو کٹہرے میں لانے کا کہا تو جناب یہ ہے وہ چیز اب دوسری طرف ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی انہوں نے نام لے لے کے ان سے کہا اور لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی تو یہ سارا نیریٹیو افاری پاکستان کے خلاف کون ہے جس وقت میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنہ کے ہاتھوں انڈیا مار کھا چکا ہے اور ٹکا کے مار کھا چکا ہے اسی جنرل کمر جعوید باجوا اور جنرل فیض حمید اور یہی فوجی قیادت تھی جس کی قیادت میں ستائیس فروری کو انڈیا کو مار پڑی اور بہت ٹکا کے مار پڑی پاکستان کا نیا اوفیشل پولیٹیکل میپ آ چکا ہے جس میں جناب پاکستان کے نقشے میں گلگت بلتستان اور گوادر اور گوادر کہہ رہا ہوں گلگت بلتستان کے ساتھ لداخ ہے ازاد کشمیر مقبوضہ کشمیر جونہ گر یہ سب ہیں تو سی پیک تیزی سے آگے پڑھ رہا ہے چین کے صدر کا انتظار ہے یہ ساری ڈیویلیپمنٹس جو ہو رہی ہیں یہ کس کی قیادت میں ہو رہی ہیں پھر آسین بایدوا سی پیک اتھولٹی کے چیرمن ان کو ٹارگٹ کیا گیا جنرل کمر جویز بایدوا کو ٹارگٹ کیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کیا گیا اب میں اس کا ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں جناب ذرا کھل کے باتیں کرتے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ پنامہ اور اس کی تکلیف کی گئی اس میں میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ ہماری جان چھڑوائیں جو برگیڈیر آئی ایس آئی اور برگیڈیر ایم آئی ان دونوں کو آپ کنٹرول کریں اور اس مقدمے سے ہماری جان چھڑوائیں ہم اس باقی لوگوں کو ہم ججوں کو منیمٹ لیں گے سب کو منیمٹ لیں گے جنرل باجوہ نے انکار کیا اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے ایک برادر اسلامی ملک کی طرف سے دباؤ ڈلوایا پھر ایک بہت بڑے ملک کے وزیر خارجہ جو ابھی بھی وزیر خارجہ ہیں پومپیو ان کو جناب ان سے بھی سفارش کروائی اور یہ کہا گیا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات جو ہیں وہ منور کیے جائیں شباز شریف کے حق میں منور کیے جائیں مسلم جی نواز کے حق میں منور کیے جائیں شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں تو وزیر اعظم تھا اور میرے ساتھ تو کابینہ بھی ڈسکس ہو رہی تھی بھئی کس چکر میں یہ وہ چیزیں تھیں ظاہر ہے ان طاقتوں کو بھی تکلیف ہے موجودہ فوجی قیادت سے پاکستان کی مسلح واج کی موجودہ قیادت سے ان کو تکلیف ہے اور ان فورسز کو تکلیف ہے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی اور وزیر اعظم عمران خان ہمارے پلیئرز کو چھوڑ کے عمران خان کو اقتدار کیوں دیا گیا انتخابات میں جو ہم چاہ رہے تھے پسند کے نتائج کیوں نہیں آئے یہ وہ پیچھے باتیں ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جناب سی پیک کو سلو گو سلو کریں اور اپنی پسند کے نتائج اپنی پسند کے مطالبات یہ سب کچھ کیا گیا لیکن یہ نہیں مانا جا رہا نہیں مانا گیا اب اسی فوجی قیادت سے جناب نواز شریف صاحب مذاکرات کر کے گئے ہیں معاملات تیہ کر کے گئے ہیں انڈرٹیکنگ دیکھے گئے ہیں اب لندن چلے گئے ہیں لندن میں اب وہی گفتگو ہے جو الطاف حسین کی گفتگو تھی وہی نواز شریف صاحب کی گفتگو ہے تو وہ سارے کا سارا نیریٹو وہ سارے کا سارا زہر وہ سارے کے سارے اہداف جو اس تحریک کے نتیجے میں لائے جانے ہیں وہ آج نواز شریف صاحب نے کل کھل کر بیان کر دیے انہوں نے مہنگائی کی بات نہیں کی انہوں نے عوام کے مسائل کی بات نہیں کی انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی اور بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیانیاں ہے اور بلاول سے بھی کہا مولانا سے بھی کہا عویس نورانی صاحب سے بھی کہا سب سے کہا کہ جناب اس کو آپ پورا کریں اب آتے ہیں آگے کیا نواز شریف صاحب کا یہ بیانیاں جو ہے اور نواز شریف صاحب کا یہ حدف جو ہے کیا بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن صاحب اس کو پورا کریں گے تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پیپلز پارٹی آصف علی زرداری ان کا تہشدہ فیصلہ ہے کہ نہ تو پارلیمان پہ حملہ ہونے دیا جائے گا کسی بھی طرف سے نہ پارلیمنٹ کو توڑنے دیا جائے گا قومی اسمبلی کو یہ سسٹم اسی طرح رہے گا نہ ہی مارشل اللہ کی طرف جایا جائے گا اور نہ ہی کسی غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری قدم کی طرف جایا جائے گا یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے اور پیپلز پارٹی بالکل یہ کہہ چکی ہے کہ ہماری یہ ریڈ لائن ہے ہم اپنی جد و جہد کریں گے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو جو آپشنز ہیں پارلیمنٹ کو نقصہ نہیں پہنچنے دیں گے پارلیمنٹ مطلب کہ مارشل اللہ لگانے والے حالات پیدا نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ چاہتے ہیں شریف فیملی یہ چاہتی ہے کہ ملک میں مارشل اللہ لگے اور اسی لیے وہ جنرل کمر جعوید بازا آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو دونوں اداروں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں دونوں اداروں کے سربراہوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کو مشتہل کر رہے ہیں کہ وہ مشتہل ہوں غصے میں آئیں کوئی اقدام کریں خوف خوف میں آ کے کوئی اقدام کریں بالکل اسی طرح کا جیسے نواز شریف صاحب نے اکتوبر نائنٹی نائن میں پرویز مشرف کے خلاف اقدام کیا تھا جب وہ سری لنکا سے آ رہے تھے ان وہ جب ہوای جہاز میں تھے ان کو برطرف کر دیا اور ہوای جہاز کا رخ موڑنے کا آرڈر کر دیا اور اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو نائنٹی نائن کا مارشل اللہ کبھی نہ لگتا پرویز مشرف صاحب کبھی اقتدار نہ سنبھالتے بلکہ پرویز مشرف صاحب افواج پاکستان انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی جان خطرے میں ہے وہ فوج کبھی بھی اقتدار نہ سنبھالتی اب نواز شریف صاحب چاہتے ہیں ویسا ہی اقدام جنرل کمر جوید باجوا کریں آئی ایس آئی کریں کیونکہ ان کے تمام تر ارادوں میں رکاوٹ جو ہے وہ افواج پاکستان ہے انڈیا کا بیانیاں انڈیا کا میڈیا وہی کچھ کہہ رہے جنواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور فوج پہ حملے ہو رہے ہیں پریکٹیکلی اس کی مضمت نہیں کر رہے جو کل بیس جوان پرسوں شہید ہوئے ان کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں بولا ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں دوسری طرف اسی دشمن ملک کے ہاتھوں ہمارے بیس جوان ایک دن میں شہید ہوتے ہیں گوادر میں اور وزیرستان اس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں تو اس لیے ہمارے ادارے واقف ہیں اور پیپس پارٹی بہت اچھی طرح جانتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صدر زدائد صاحب جو ہسپیٹل گئے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے گئے ہیں تو جناب پیپس پارٹی بلکل یعنی اور بلکہ پیپس پارٹی یہاں تک کہہ چکی ہے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ لولی لنگری جہمہوریت یہ جو چل رہی ہے یہ ہمیں قبول ہے عامریت قبول نہیں ہے جو کہ ان کا ٹارگیٹ ہے وہ انہی کو سنا رہے تھے اس کے بعد آتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب لیٹ پہنچے غائب ہو گئے راشتے سے تیہ یہ ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کے ایک ہی کنٹینر میں سوار ہو کے جلسہ گاہ پہنچیں گے مریم بی بی انتظار کرتے رہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا سپیٹ سلو کی مریم بی بی کو ان کا انتظار کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں آ رہے ان کو اکیلے آنا پڑا اور جلسہ گاہ پہنچیں مولانا فضل الرحمان صاحب راستے میں ایک جگہ پہ رکے کھانا کھایا اور وہاں پہ کچھ ہوا کیا ہوا یہ انشاءاللہ ساری بات بھی بتا دیں گے لیکن کافی کچھ ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ارادے خطرناک ہیں شریف خاندان آپ کو استعمال کر رہا ہے پہلے بھی استعمال کیا اب بھی استعمال کرے گا کچھ چیزیں بھی مولانا کے نالج میں لائی گئیں کچھ چیزیں شیئر کی گئیں اور اسی طریقے سے پیپس پارٹی کی قیادت کے ساتھ بھی شیئر کی گئیں لہٰذا یہ بات تیشدہ ہے کہ جناب تینوں کی منزل الگ الگ ہے شریف فیملی کی منزل الگ ہے مسلم لیگ نواز کی مجورٹی جو ہے وہ ابھی دیکھے گی کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ امپورٹنٹ فیصلہ کرے گی یہ پارلیمان کو توڑنا چاہتے ہیں یہ قومی اسمبلی کو توڑنا چاہتے ہیں یہ سینٹ ختم کروانا چاہتے ہیں یہ صوبائی اسمبلیہ ختم کروانا چاہتے ہیں یہ سینٹ کا الیکشن رکوانا چاہتے ہیں تاکہ آئینی کرائیسس پیدا ہو بہران پیدا ہو اور ملک میں انریسٹ ہو اور فوج کو عوام سے گالیاں دلوائی جائیں یہ ہے ان کا ایجنڈا اور جناب یہ ساری چیزیں تو صورتحال یہ ہے کہ گجران والا جلسہ اس کی جو گیدرنگ ہے وہ بھی اس لیے اتنی نہیں آئی بلکہ یہ میں نہیں کہہ رہا تمام جتنے بھی آپ لوگوں کو سننے سوائے ایک ٹی وی چینل کے اور ان کے لوگوں کے باقی سب بلکہ ایک ٹی وی چینل کے سویل وڑائچ صاحب بھی جو یہ کہہ رہے تھے میں نام لے لیتا ہوں سوہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو لاہور کے اندر سے ہو کے آنا چاہیے تھا باہر باہر سے نہیں آنا چاہیے تھا لاہور کے لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرتے عارف حمید بھٹی صاحب کا تجزیہ سن لیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں باقی آہ دیگر جو اس وقت وسیم بادامی ان کا تجزیہ سن لیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو یہ توقع کر رہے تھے جو کلیم کیا گیا تھا کہ گیارہ جماعتیں تو میں نے بھی آپ کو یہی ارث کیا تھا کہ یہ صرف شریف خاندان کا شو ہے پیپرز پارٹی اس میں کبھی نہیں آئے گی مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی افرادی قوت بلکل نہیں اس میں جھونکیں گے اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب بہت ساری چیزیں ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان سے شیئر کریں گے کر چکے ہیں کچھ انفرمیشن شیئر کر چکے ہیں کچھ کریں گے لہٰذا آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں اہم ہیں فیل وقت میرا خیال ہے کہ اتنا ہی فیل حال کوئی نہ پریشانی ہے نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی تکلیف ہے ہر آدمی سے حساب لیا جائے گا کیونکہ جو مقدمات یہ ختم کروانا چاہتے ہیں وہ مقدمات ختم نہیں ہو سکیں گے اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیونکہ یہ اداروں میں قد کیا کہنا چاہیے نقب اداروں میں نقب لگا چکے ہیں ہر ادارے میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایک ادار سپورٹ فکسر ان کو مل بھی جاتا ہے لیکن ابھی تک یہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو رہے تو جناب یہ تھی ایک اہم ترین ویڈیو کچھ میں نے کنوے کرنے کی کوشش کی باقی دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا اجازت دیلیے اللہ حافظ شکریہ جوال 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 موسیقی